اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مرکز علم قرآنی سرچشم فکر ایمانی ہر صبح یہاں کی قیفہ دیں ہر شام ہے جس کی رحمانی یہ گلشن دین احمد کی ہے بعد نصیم روح افضاء آغوش میں جس کے کھلتے ہیں اسرار علوم میرا پانی یہ مرکز علم قرآنی انوار ولی اللہی سے ہر شام یہاں کی روشن ہے ہر گام اجالہ جس کا ہے ہر سمت ہے جس کی تابانی یہ مرکز علم قرآنی یہ علم نبی کا پودا جو مرہون حضرت قاسم ہے یہ علم نبی کا پودا جو مرہون حضرت قاسم ہے ممنون رشید و عابد ہے یہ فضل پہار یزدانی ہر صبح یہاں کی قیفہ بھی ہر شام ہے جس کی رحمانی محمود حبیب و عشرف ہے محمود حبیب و عشرف ہے جس کے نگینے تابندہ اور جس کے جمالے انبر سے یہ بز میں ہے ساری نورانی ہر صبح یہاں کی قیفہ گنی سالم ہے یہاں پر سایا فگن اسلم ہے یہاں کی پاک فضا سالم ہے یہاں پر سایا فگن اسلم ہے یہاں کی پاک فضا ہر باق پرشتے کرتے ہیں اس گلشن دین کی نگرانی یہ گلشن دین احمد کی نازا ہے چمن کا ہر پل 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 اس نت کو بیانے انزل پر نازا ہے چمن کا ہر پل پل اس نت کو بیانے انزل پر اس نت کو بیانے انزل پر شولوں کی لپک شبنم کی نمی تقریر ہے جس کی برہانی یہ مرکز علمِ قرآنی کرشید علومِ دین سے یہاں ہر صبح منور ہوتی ہے ہر شام یہاں پر ہوتی ہے ہر شام یہاں پر ہوتی ہے تقسیمِ نعیمِ یزدانی فطرت ہے سعید ان غنچوں کی چٹکیں گے خود کھلیں گے مہکیں گے فطرت ہے سعید ان غنچوں کی چٹکیں گے کھلیں گے مہکیں گے خوشبو یہ جہاں تک پھیلے گی ہو جائے گی حق کی سلطانی خوشبو یہ جہاں تک پھیلے گی ہو جائے گی حق کی سلطانی ہر دم ہے بپا ایوانوں میں بس عزم و عمل کا ہنگامہ بس عزم و عمل کا ہنگامہ ہمت سے اٹھے جرعت سے بڑھے باطل کی کوئی ہو تو قیانی میں کانے فیض قاسم کا جاری یہ ہمیشہ دور رہے میں کانے فیض قاسم کا جاری یہ ہمیشہ دور رہے جاری یہ ہمیشہ دور رہے ہے طیب و طاہر ساقی جس کے ہے طیب و طاہر ساقی جس کے اور جس کا نشاہ ہے روحانی یہ مرکز علمِ قرآنی ظلمت کی گھنی ہم چھاؤں میں اسلام کی شمہ جلائیں گے ظلمت کی گھنی ہم چھاؤں میں اسلام کی شمہ جلائیں گے اسلام کی شمہ جلائیں گے ہے کاشک رازِ اسلامی یہ مرکز علمِ روحانی یہ مرکز علمِ قرآنی سرچشمِ فکرِ ایمانی ہر صبح یہاں کا کی فاقی ہر شام ہے جس کی رحمانی امامِ بخاری علیہ الرحمہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جب ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو تو ہمارے اعمال باوزن ہوں ہمارے اعمال جاندار ہوں ایسے اعمال ہمارے پاس ہوں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم جب پیش ہوں تو اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کا وہ اعمال ذریعہ بن جائے یہی پیغام امامِ بخاری علیہ الرحمہ اس آخری سبق کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس آخری باپ کے ذریعے دے رہیں حضر السفیان صور علیہ الرحمہ کی جب وفات ہوئی اور ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا تو فرمایا زاعت الاشارات وزاعت العبارات وَلَمْ يَنفَعُنَا اِلَّا رَكَعْنَا رَكَعْنَا اِلَّا رَكَعْنَا اِلَّا رَكَعْنَا اَلَّا 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 رَكَعْنَا الَّذَا وَلَمْ يَعْنَا ج taş بی escol اَلَا رَكَعْنَا اَلَا رَكَعْنَا ہی مَحَنَت کی شب و روز اپنے سر پہ کیے جتنے آزار انہوں نے برداج کیے دلی تکلیفوں کے درمیان انہیں بنا وقت گزارا جتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں اور جس محنس سے نکل کر وہ آج اس مقام پر آئے ہیں فدا وندب وطوز کا فضل وبرم اور اس کا احسان ہے زیادہ طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے اور نہ دادہ ماجی کو کنگھاننے کی ضرورت ہے نہ ان احوال کو اس طرح سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سلخ لبو لہجہ اور ایک تیزو تنج لبو لہجہ آپ کے سامنے اختیار کرنا پڑے لیکن ہاں بنیادی طور پر یہ ارض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی ہم بے سر و سامان تھے ہمارا کوئی پرسانحان نہیں تھا زمین ہمارے لئے تنگ ہو چکی تھی راستے ہمارے لئے مستود کر دیا گئے تھے ہر آن اور ہر لمحہ ہماری جانب کیچڑ اچھالا جاتا اور پتھر اچھالے جاتے تھے ہم کو متعون کیا جاتا تھا ہمارے بارے میں یہ رائے قائم کر دی گئی تھی اور یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ ہم نے علم دین کو تاریخ دارلوم کو تاریخ اکابر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہے لیکن اللہ رب العزت نے انہیں سب کو غلط ثابت کیا وہ اس کا احسان عظیم اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ماضی کی تلخ اور تنگیاتوں کو ہم یہاں اجاد نہیں کرنا چاہتے اور دورانے نہیں چاہتے لیکن اپنے بڑوں کی ان جد جہد کو اور تاریخ کو بیان کرنا آپ ضروری سے چمجھتے ہیں اس لیے کہ آپ واقف ہوں آپ آگاہ ہو جائیں آپ باخبر ہو جائیں کہ کن سخت مراحل سے گزر کر ہم اس منزل تک پہنچے ہیں اللہ رب العزت نے ہم ایک قائد کی صورت میں حقیم علیہ السلام حضرت مورانہ قاری محمد عیسیٰ صدر آل انڈیا مسلم پر حسن اللہ مور و مہتوین دارلوم دیون جن کی خدمات عظیم غا پور آرم اعتراب کرتا ہے طویل تلین دارلوم دیون کے عرصہ دراز تک وہ محبوب رہے پوری ایک ایسی مدد حضرت حکیم علیہ السلام کے نام سے معنون ہے کہ اس تاریخ میں کسی اور کی حصے داری ہمیں نظر نہیں آتی بچاس سے پچپن سال کا عرصہ حضرت حکیم علیہ السلام اللہ مرکدہو کا دارلوم دیون کے محضب کی حیثت سے گزرا ان کے زمانے میں دارلوم دیون ایشیا کی عظیم علیہ السلام انیورسٹی کی صورت میں تبدیل ہوا ان کے زمانے میں دارلوم دیون نے ہندوستان کے اندر سے نکل کر پوری دنیا کے اندر اپنے وجود کا احساس دلایا خدمات اور کارناموں سے پوری دنیا کو اجلاز کلایا اس کے اقابل انہی کے دورے مسعود کے اندر پوری دنیا کے اندر دھولے ہیں اس کے تلامزہ اس کے فارغین پوری دنیا میں پھیل کر اس کا احساس پیدا کرنے میں کامیاب رہے کہ دارلوم دیون دنیا کو اجلازتان کا نہیں بلکہ ایشیا کا وزیم شانی دارہ ہے جس کے اقابل کی خدمات اور کارناموں کو توہرانہ ماں ممکن ہے اس لئے کہ جو جگہ جس جگہ پر ہے وہ اپلی جگہ پر آفتاب ہے وہ اپلی جگہ پر مہتاب ہے وہ نجوم و قوابی قواقب اور سوابیت و شایدیاروں کی صورت کے اندر اسے دنیا کے اندر پھیلے اور علم دین کی خدمات انہوں نے انجام دی ایک سے ایک بڑا محتیز ایک سے ایک بڑا مفسر ایک سے ایک بڑا عدیب ایک سے ایک بڑا فقی ایک سے ایک بڑا قلمکار ایک سے ایک بڑا مبنک ایک سے بڑا نشا پرداز ایک سے ایک بڑا مخرر دارلوم دیوند نے حضرت حکیم علیہ السلام کے دور مصبوط کے اندر اسے دنیا کو اندر پتھو دیا ہے دنیا کی کوئی انیورسٹی اتنے افراد نہیں پیدا کر سکی جتنے افراد بلا شبا دارلوم دیوند نے پیدا کیا ہیں بڑا ہندوستان کی علمی تعلیق کو ایک پڑڑ میں رکھ لیتی ہے اور اقابل دارلوم کی تعلیق کو ایک پڑڑ میں رکھ لیتی ہے مجھے یقین قابل ہے کہ اقابل دارلوم کی خدمات جلی رہ گا پڑڑا بھاری رہ گا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کے قلوب کو جو دولت اخلاص عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے انہوں کے دلوں کے اندر جو بیچے نہیں عطا فرمائی تھی اور جس دور کے اندر جس زمانے کے اندر دارلوم دیوند قائم کیا گیا تھا وہ دارلوم دیوند اس دور میں قائم کیا گیا جب تحضیر مٹ رہی تھی علم و عمل کے چلان بجھ رہے تھے جب علم کو یہ ہاں سے جنادہ اٹھایا جا رہا تھا جب دماغ کوششیں تھی کہ تبا خوبرباد کر دے جائے مسلمانوں کو جب اس کی کوششیں تھی کہ کوئی مرکز علم و باقی نہ رہے جب اس کی کوششیں تھی کہ علی و دین کے نام پر اس دنیا کے اندر کوئی شخص موجود نہ رہے اور کمز کا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص موجود نہ رہے تو علم کا نام بلند کرنے والا اور اللہ کا نام دینے والا ہو حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا مولانا محمد قاسلان نے یہ دعائیہ پیدا فرمایا اور آپ کو ہشانی متوجہ فرمایا کہ آپ نے دعائیہ پیدا فرمایا یہ وہی فکر تھی یہ وہی سوچ تھی اللہ تعالیٰ نے اسی تدبر کے ساتھ اس دعائیہ پیدا فرمایا دعائیہ پیدا فرمایا دعائیہ پیدا فرمایا پھر ایک سمالہ وہ آیا یہ دو لخت تو ہو گیا اللہ کا حسان ہے کہ آج آپ ہمارے سامنے بیٹھوں ہوئے ہمارے بہت سے قابل اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت مولانا محمد سالم چاپ قاسمی دامت برکات جو صدر محمد میں دعالیوں پر وہ ہمارے دمیان نہیں ہیں لیکن صدر محمد ہیں اللہ کا فضل و قرم ہیں اپنے گھر پر موجود ہیں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں خداوند قدوس ان کو صدر و آفیت کے ساتھ رکھیں اور ان کو مرد راگتا فرمایا کہ ان کا وجود مسعود پوری جماعت کا اعتبار ہے کہ ان کے وجود مسعود سے پوری جماعت کا علمی جناب روشن ہے ان کے وجود مسعود سے ہماری تاریخ روشن ہے خداوند قدوس کا فضل و قام ہے حضرت موارا سید ندر شاہ مسعود اللہ پر اللہ مرکتہو مخرود مہتی سین دارلوم بخدی اومد نے جن قربانیوں کا جس عیسار کا جس جتو جہد کا اور جس رشب و رجبہنت کا مزاہلہ فرمایا وہ تاریخ رہی جمع عمل کا ایک باب ہے اسے فراموشن ہے دیا جا سکتا اے جہید حضرت موارا خورشید عالم صاحب مہتی سے واقع رہے ہیں جنہوں نے اپنے قدر پورے ناموں سے ہل بہت سے ایسے مسائل بھول کیا اور ایسے مسائل اور جتو جہد کی تعلیخ پیچ کیے جس کی نظیر ہم پیچ نہیں کر سکتے اور آج ہمارے اقابل آج ہمارے اساتذہ آج ہمارے زمدانان یہاں پر تشریف فرما ہے انہی کے مسائل یہ جمعیزہ کا نقیزہ ہے کہ دارلوم بخدی و بند دن جوگنی اور راج جوگنی ترخی کر رہا ہے دارلوم بخدی و بند ہم شکر آدھا نہیں کر باتے اپنے اللہ کا اپنے رب کا اپنے محبود حقیقی کا کہ اس نے آج اس مرحلے گندر ہمیں داخل کیا بڑا بے آرومددگار لوگ اس کا تشکر نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ ربو لیزر ہمیں اس ملزل میں بھی پہنچائے گا جب ہم آپ سے مخاطب ہوں گے آپ ہمارے مخاطب ہوں گے ہم آپ سے پھنی کوئی بات کہہ سکیں گے یہ اللہ ربو لیزر کا احسان ہے آج ہم ہے اپنے ظاہر کا اعتبار صویju اپنے قطل کا اعتبار صوی CHAN اپنے علمی خدمات کے اعتبار صوی اپنی تحجیلی خدمات کے اعتبار صوی اپنے تدریش کے اعتبار صوی اپنے تبلیغ کے اعتبار صوی پورے مل کا اندر اور پورے عالم کی اندر کتانف maxim سراث ہے اس کے خدمات اچنیجا کا آج اعتراف کیا جا رہا ہے اللہ ربو لیزر کا حسان عظیم ہے کہ اس نے یہ موقع ہمیں حیرت فرمیا میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی اس حدیث کا مخاطب کوئی خاص گروہ نہیں گئی ہے کوئی خاص جماعت نہیں ہے کسی ایک فلطوں کو اس کا مخاطب نہیں بنایا گیا ایک عام مسلمان کو جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے اللہ ربولی جد نے سی ایمان کی دولت اتا فرمائی ہے خدا بندہ خطو صلی اللہ علیہ وسلم رحم و فضل فرمایا کہ ایمان کی دولت اتا فرات فرمایا ہے ہر وہ طبقہ ہر وہ جماعت ہر خاص و عام ہر جاہل و عالم اس حدیث کا مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے ایک ایسا سنہرہ حصول ایک ایسی قلیدی آپ کے لئے رہنمائی خدا بندہ خطو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ جس کے بارے میں کوئی تعمل نہیں کیا جا سکتا نہیں سوچا جا سکتا آپ اپنے لئے جو چیز پسند کرتا ہیں وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کیجئے یہ ایک ویال قائم کیا ہے اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اپنے لئے وہ چیز پسند نہیں کر سکتے جو بری ہو جو آپ کے لئے نقصاندے ہو بے سکود ہو بے فائدہ ہو آپ ظاہر ہے وہی چیز پسند کریں گے جو آپ کے لئے اچھی ہوگی نتائج کے اعتبار سے بھی آپ اسی چیز کو ترزیدیں گے جس سے آپ کے نشبت قائم ہونے کے بعد آپ کی عزت میں آپ کے وقار میں آپ کی توقیر میں آپ سے مرتبے کے اندر اتابہ ہو تو اللہ علیہ وسلم آپ سے فرما رہے ہیں آپ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے لئے جو چیز پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرو آپ اپنے لئے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں آپ اپنے لئے اچھے کام مقام انتخاب کرتے ہیں آپ اچھے اپنے لئے اچھے مامران کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لئے بھی ایسی ہی چیز کا انتخاب کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ان تمام جھگنوں کو نمتا دیا ان تمام رنجیشوں کو ختم کر دیا ان تمام مسائل کو ختم کر دیا ان تمام فسادات کو جھڑ جوکار دیا جو من و دو کا قصہ کی وجہ سے ہماری سماشرے کے اندر اور ہماری سماشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں اعلیٰ کے نبی رسول اللہ نے ایک ایسا سرائی حصول ہمیں دیا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے بھائی کے لئے پسند کریں یہ ایک ایسا حصول ہے کہ جس کے بعد تمام خسادہ ختم ہو جاتے ہیں تمام چھڑے ہی مٹ جاتے ہیں تمام رنجزہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ہم اپنے لئے اچھے چیز پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لئے اچھے چیز پسند کریں تو جو چیز اپنے لئے پسند کی جا رہی وہ ہی اپنے بھائی کے لئے پسند کی جائے گی تو چھڑے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہ ایک ایسا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے گزر فرمان ہے کہ جس کے بعد کسی اور عمل کی کسی اور چیز کی کسی اور اسکول کی کسی اور تعلیم کی مسلمان کو اپنے معلومات سے میں دورستگی اور آلاشتگی اور پہستگی پیدا کرنے کے لئے ضرورت نہیں ہوتی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ختم فرمائے حضرت مہانہ مجھے احسان صاحب نے بابا دھما دیا تھا اس سے بہتے کہ تخلیوں پر کوئی تکسرہ نہیں ہوگا وہ آخر دعوانہ اس لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں